اسلام علیکم میں آئی ہوں اپنی ناول تر عشق میں قسط ہے 38 اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آسر سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح بولوں گی کہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے اس کے علاوہ اگر آپ میرے باقی دو ناول پڑھنا چاہتے ہیں جو کہ ہیں بد کردار اور میرا ستمگر اس کی لنک میں دیسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں اور آپ مجھے فیس بک اور میرے ایپی کروپ میں بھی جوائن کر سکتے ہیں میں دیسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ کو کسی بھی اپیسوڈ کے دیسکرپشن باکس میں جانا ہوگا وہاں پہ لنک دی ہوں گے جو کہ آپ کے ایک کلک کرنے سے دو سیکنڈ میں وہ پیج کھل کے آ جائے گا اور آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں اور میرے باقی دو ناول پڑھ سکتے ہیں تو اب مجھے سب ملکے کونگریٹس کریں گے آپ لوگ اگر آپ وائس آور سنتے ہیں لیکن اگر نہیں سنتے تو خیر رہے سوکے میں ایسے ہی کام چلا لوں گی کیونکہ میرے ہو گئے ہیں تین ہزار سبسکرائبر پورے تو اس سے میں بہت ہیپی ہوں اور اسی طرح پیار دیتے رہیں سبسکرائبر آتے رہیں اور میں آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے لئے ناول لکھتی رہوں کیونکہ میں خود آپ لوگ کے ساتھ بہت زیادہ آٹیچ ہو چکی ہوں تو چلتے ہیں اپنی ناول کی طرف اس دعا کے ساتھ آج کی ناول کی اپیسوڈ کی طرف دعا کے ساتھ جان رہے ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور ایک بیماری حسد اسے اللہ پاک ہم سب کو اور آپ کو بچا کے رکھیں تیرے شکمی قسط اٹھتیس تحریر نور آسف یہ کیا کہہ رہے ہیں پاسد خانزادہ یہ کام میں نہیں کر سکتی آپ اچھی طرح جانتے ہیں ارمان خانزادہ کی پاور کو نینہ اب اس انجیو کی ورکر نہیں ارمان خانزادہ کی بیوی ہیں اور ارمان خانزادہ نے مجھے سیدھے اور آسان لفظوں میں بہت اچھی طرح سمجھایا ہے کہ میں اس کی بیوی سے دور رہوں ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا اور مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے کوئی اور خدمت میں آپ کی کر سکتی ہوں تو میں حاضر ہوں اگر یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا رائمہ عباسی نے تفسیراً وضاحت دیتے ہوئے باسد خان کا کام کرنے سے انکار کیا تھا یہ لو چیک بک اس پر اپنی مرضی کے اماؤنٹ درج کرو جتنی تم چاہو بس میرا کام ہونا چاہیے باسد خان نے اپنی چیک بک رائمہ عباسی کے سامنے پھینکی تھی باسد خانزادہ آپ ابھی تک میری بات نہیں سمجھ با رہے ارمان خان زادہ اس سب کے بعد مجھے اس قابل ہی نہیں چھوڑے گا کہ میں یہ پیسہ استعمال کرسکوں رائمہ عباسی نے چیک بک کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا اس کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا تم آج رات کی فلائٹ سے دبئی جاؤگی سارو بندوبست میں کر دوں گا باسد خان نے رائمہ عباسی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا مسٹر باسد خان میری لئے باہر جانا مشکل نہیں ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں میس انجیو کے سلسلے آئے روز باہر آتی جاتی رہتی ہوں آپ مجھے جتنی بھی رقم دیتے ہیں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ مجھے ڈونیشنز ملتی ہیں پیسہ میرا مسئلہ نہیں ہے میرا مسئلہ آرمان خان زادہ ہیں انہیں بھنک بھی لگ گئے کہ اس سب میں میرا ہاتھ ہے تو وہ مجھے برباد کر دے گا وہ نینہ کے لئے کافی ٹچی ہیں میں نے آرمان خان زادہ کی آنکھوں میں اپنی بیوی کے لئے بہت جنون بے انتہا محبت دیکھی ہے میں جانتی ہوں نینہ جیسی خوبصورت کم عمر سب سے بڑھ کر اتنے پیور دل کی مالک لڑکی پہ تو کوئی بھی فلیٹ ہو سکتا ہے شاید آپ بھی اپنا دل ہار چکے ہیں نینہ پہ افسوس وہ خوبصورت کلی آرمان خان زادہ لے اڑا نینہ کی خوبصورتی نے اس انجیو کو بہت فائدہ دیا ہے آپ جیسے اور بھی کئی عاشق ہیں جنہیں نینہ چاہیے تھی مجھے پتا ہوتا نینہ اتنی جلدی میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی تو اب میں تو میں بھرپور فائدہ اٹھاتی اس کی خوبصورتی اور جوانی کا مگر اب یہ پوسیبل نہیں ہے وہ اس شہر کے بہت بہت سر آدمی کی بیوی ہے میں ایسا کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی اس لئے اب آپ ہی بتائیں میں آپ کی بات کیوں مانوں ارمان خان زادہ جیسے بہت سر آدمی کے مقابل کیوں آؤں میں ہمیں آثرت کرتی ہوں میں آپ کا کام نہیں کر سکتی رائمہ آباسی نے کمینگی سے مسکراتے ہوئے تو ٹوک الفاظ میں پاسد خان کو انکار کیا تھا دیکھو رائمہ اگر تم ارمان خان زادہ کی پاور سے واقف ہو تو تم یہ بھی اچھی طرح جانتی ہوگی کہ میری پاور کیا ہے میں بھی ارمان خان زادہ کے خاندان سے ہوں اگر میں کسی کو برباد کرنے پر آؤں تو ایک منٹ نہ لگاؤں تمہیں میری بات ماننی پڑے گی ورنہ ارمان خان زادہ تمہیں کیا برباد کرے گا میں تمہیں خود برباد کروں گا باسد خان نے غراتے ہوئے دھمکی دی تھی مسٹر باسد خان زادہ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں مجھے میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں اور تمہارے ہر ناجائز کام کو کہ تم کیا کرتے پھرتے ہو پوری ڈیٹیلز نکلوائی ہیں بما ثبوتوں کے اگر میری بات آرام سے مانوں گی تو کروڑوں روپے کے ساتھ تمہاری مکمل سیفٹی کا بھی انتظام کروں گا اور جہاں تک اس انجیو کی بات ہے تو میں جانتا ہوں تم کہیں بھی بیٹھ کر کہیں بھی رہ کر اس انجیو کو بہت اچھی طرح چلا سکتے ہو بڑے کانٹیکٹس ہیں تمہارے یہ انجیو تمہارا مسئلہ نہیں ہے اور جہاں تک ارمان خان زادہ کی بات ہے وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا کیونکہ اس سے پہلے ہی وہ اپنا رشتہ نینہ سے ختم کر دے گا شاید وہ نینہ کی جان ہی لے لے اور جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو تم پاکستان آ جانا بازت خان نے چیر سے ٹیک لگائے اتمنان سے مگر ست لہجے میں تفصیل سے اچھی طرح رائمہ عباسی کو سمجھایا تھا رائمہ عباسی نے کچھ دیر چیر کے ساتھ ٹیک لگائے سوچا تھا اور پھر مسکراتے ہوئے پین اٹھا کر چیک پک پر اماؤنٹ لکھیں بازت خان زادہ نے مسکراتے ہوئے تفاقر سے اپنی گنی موچوں پر ہاتھ پھیرا تھا نینہ جلدی جلدی یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی آج وہ لیٹ ہو چکی تھی نینہ نے وائٹ کیپری پر بلو کلر کا خوبصورت سا سٹائلی شارٹ کرتہ پہن رکھا تھا اور اس پر بلو کلر کا دوبتہ اور رکھا تھا بالوں میں کیچر لگا کر آدھے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے پنک گلوس لگائے وہ غزب دھا رہی تھی نینہ جلدی سے اپنا بیک پکڑتے اپنا موبائل باہر آئی ہی تھی کہ نینہ کا فون بجا فون پر جگمگاتے نمبر کو دیکھن نینہ حیران رہ گئی تھی اس سے پہلے نینہ کال اٹینڈ کرتی ارمان لاؤنج میں آیا تھا نینہ نے گھبراتے ہوئے جلدی سے کال کرتی تھی ارمان نے نینہ کے پاس آ کر گہری نظروں سے اسے دیکھا جو بلو سوٹ میں نکری نکری غزب دھا رہی تھی دارک بلو کلر اس کی گوری شفاف رنگت پر بہت جج رہا تھا پنگ گلوز ہونٹوں کی دلکشی مزید بڑھا رہا تھا وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ارمان خانزادہ کا دل اسے یونیورسٹی بھیجنے پر امادہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ اگر وہ اس پر دل ہار سکتا تھا تو کوئی بھی اسے دیکھ کر فلیٹ ہو سکتا تھا ارمان خانزادہ جیسا پوزیسف نیچر بندہ جس کی پوزیسف اپنی بیوی کے لیے حد سے زیادہ تھی اس کے لیے بہت مشکل تھا کوئی بھی نینہ کو نظر بھر کر دیکھیں مگر نینہ کی خوشی کے لیے وہ یہ برداشت کرتا تھا اس نے صرف نینہ کی ڈریسنگ اور یونیورسٹی سے کہیں بھی آنے جانے پر پبندی لگائے تھی اس کے علاوہ نینہ کو کسی بات کے لیے منع نہیں کیا تھا ارنہ ان کے خاندان میں عورت کو فون تک رکھنے کے اجازت نہیں تھی نینہ کے لیے بھی یہ سب کچھ صرف یہی تک محدود تھا ارمان خان جانتا تھا حویلی جا کر اسے بھی پبندیوں میں رہنا ہوگا اور ارمان خان زادہ کے نزدیک بھی نینہ کو اس کی شدید محبت کے سوا کسی اور چیز کی چاہت بھی نہیں ہونی چاہیے اور وہ تو اپنی بیوی پر دل و جان سے مرتا تھا کس کا فون ہے ارمان نے نینہ کو اپنی نظروں کے حسار میں لیتے ہوئے پوچھا وہ مسٹر خان وہ روحان کا تھا نینہ نے ارمان کی طرف دیکھ کر گھڑ بڑاتے ہوئے جھوٹ بولا تو اٹھایا کیوں نہیں اور تمہارے چہرے پر گھبراہٹ کیوں ہے کوئی مسئلہ ہے ارمان نے نینہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتے سے خود کے قریب کیا تھا نہیں کوئی مسئلہ نہیں میرا ابھی اس سے بات کرنے کا کوئی موڈ نہیں نینہ نے موبائل کی سکرین کو دیکھا جہاں رائمہ آباسی کی بہت سے میسیجز آ رہے تھے وہ ارمان خان کے سامنے رائمہ آباسی کی نہ کال اٹینڈ کر سکتی نہ ہی اس کے میسیجز دیکھ سکتی تھی لیکن اس کا سارا دھیان رائمہ آباسی کی طرف ہی تھا رائمہ آباسی نے اسے کال کی ہے تو شکینین اس سے کوئی ضروری کام ہوگا نینہ نے لب کاٹتے ہوئے سوچا ارمان نے غور سے نینہ کو دیکھا جو لب کاٹتے ہوئے گہری سوچ میں گم اس کے حسار میں نظریں چھکائے کھڑی تھی کہاں گم ہو گئی ہو میری ظالم حسینہ پلس ظالم بیوی ارمان نے نینہ کے خوبصور چہرے پر نگاہ کرتے سر آب بھرتے ہوئے چھٹکی بجائی تھی ارمان کی بات پر نینہ کے چہرے پر دلکش مسکراہت پھیلی تھی ارمان نے رکھ کر نینہ کے دبٹے کو شانے پر اچھی طرح پھلایا تھا اب چلو ارمان کہتے ہوئے آگے بڑھا نینہ نے جھن چلاتے ہوئے اپنی بڑے سی دبٹے کو دیکھا جو واقعی میں نینہ سے سنبھالا نہیں جاتا تھا یونیورسٹی میں بھی اس کی جان کا عذاب بنا رہتا تھا آج سے پہلے اس نے کبھی دبٹہ لیا ہی نہیں تھا اور وہ بھی شانوں پر تو ایسی میں اسی بہت مشکل ہوتی تھی نینہ نے غصے سے ارمان کی پشت کو گھورتے ہوئے اپنی دبٹے کو سینے پر اچھی طرح پھلایا جو پھر سے فسلتا ہوا ایک کندے پر آ گیا تھا نینہ نے یونیورسٹی آ کر سب سے پہلے رائمہ آباسی کو کال کی تھی ہیلو چندہ کیسی ہو رائمہ نے پہلی بیل پر کال رسیب کرتے ہوئے اپنے لہجے میں چاشنی بھری تھی میں ٹھیک ہوں مس رائمہ آباسی آپ نے مجھے کیوں فون کیا نینہ سنجید کی سے بولی تھی لگتا ہے نینہ تم مجھ سے نراز ہو اور ہونا بھی چاہیے میں نے تم سے ہر کانٹیکٹ ختم کر لیا تھا تمہارا نمبر تک بلوک کر دیا تھا یقین مانو یہ سب کچھ میں نے مجبوری میں کیا تھا رائمہ آباسی نے انتہائی دھک بھرے لہجے میں کہا کیا مطلب آپ کی بات کا کیسی مجبوری میں سمجھی نہیں آپ کی بات نینہ کی لہجے میں حیرت در آئی تھی مجھے ارمان خان سادہ نے منع کیا تھا بلکہ مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں تم سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھوں گی تم سے کانٹیکٹ کروں گی تو وہ مجھے برباد کر دے گا مجھے جان سے مار ڈالے گا کیا کہہ رہی ہیں آپ نینہ رائمہ آباسی کی بات سن کر شوکٹ کی عالم میں بولی تھی ہاں چندہ ارمان خان سادہ نے ایڈی چھوٹی کا زور لگایا ہے یہ انجیو کو بند کرنے کے لئے ہماری کتنی ہی ڈونیشن روک لی ہیں نینہ تم جانتی ہو نا کتنے ہی گھر کتنے ہی ادارے کتنے ہی یتیم بچے سینجیو سے چل رہے ہیں مگر اب ارمان خان سادہ کی وجہ سے ہمارے چیکس رکے ہوئے ہیں ارمان خان سادہ نے میرا اکاؤنٹ بھی فریز کروا دیا ہے رائمہ آباسی نے اپنی آواز میں آنسوں کی امیزش کرتے ہوئے نینہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا نینہ بے یقینی سے فون کان کے ساتھ لگائے سن رہی تھی ارمان خان سادہ ایسے کیسے کر سکتا ہے نینہ بلکل شوکٹ ہو چکی تھی نینہ رائمہ آباسی کے ہر چھوٹ پر یقین کر چکے تھی نینہ کی خوبصورت آنکھوں میں آنسوں جھل ملانے لگے تھے نینہ مجھے تمہاری ضرورت ہے میں ایک اہم میٹنگ کے سلسلے میں باہر ہوں مگر آج ایک اورفن جتارے کے قیام کے سلسلے میں میری کسی کے ساتھ میٹنگ تھی مگر میں یہ میٹنگ نہیں اٹینڈ کر سکتی تم جانتی ہو چندہ یہ وہی پروجیکٹ ہے جس کے لیے ہمیں لینٹ نہیں مل رہی تھی مگر اب یہ ممکن ہے جن کے ساتھ میٹنگ ہے وہ نہ صرف ہماری زمین حاصل کرنے میں ہماری مدد کریں گے بلکہ اس کے علاوہ بھی ہماری انجیو کو سپورٹ کریں گے اگر یہ میٹنگ کامیاب ہو جاتی ہے تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے کتنے ہی عطیم بچوں کی کفالت ہو جائے گی کتنے ہی بے آسرا لوگوں کو چھت مل جائے گی اگر میں کیا کروں ابھی میں اس میٹنگ میں شریک نہیں ہو سکتی میں چاہتی ہوں آج کی اس میٹنگ میں تم شریک ہو اور مجھے پورا اعتماد ہے کہ تم ہی یہ کام کر سکتے ہو رائمہ عباسی نے اپنی مطلب کی بات پر آتے ہوئے پوری طرح نینہ کو شیشے میں اتارا تھا وہ جانتی تھی نینہ کا معصوم دل بنا سوچے سمجھے غریب بے آسرا بچوں کی مدد کرنے کیلئے امادہ ہو جائے گا مس رائمہ آپ فکر نہ کریں میں یہ میٹنگ ضرور اٹینڈ کروں گی نینہ نے حتمے لہجے میں کہتے ہو فون بند کر دیا تھا ارمان خان زادہ ایسے کیسے کر سکتا ہے یہ انجو کتنے ہی غریب گھروں کو سپورٹ کر رہی تھی کتنے ہی اداروں کتنے ہی یتیم بچوں کو مجھے سوشل ورک سے روکنے کے لیے مسٹر خان اتنے اوچھے ہٹکنڈے اپنائیں گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی مگر میں نینہ شاہ ہوں غلط بات پر میں کبھی چھک نہیں سکتی چاہیے اس کے لیے مسٹر خان میری جان ہی کیوں نہ لے لیں میں یہ میٹنگ اٹینڈ کروں گی نینہ نے ارمان خان کو بنا بتائے یہ میٹنگ اٹینڈ کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ جانتی تھی اگر ارمان خان زادہ کو اس بارے میں ذرا سے بھی بھنک پڑ گئی تو کبھی اسے یہ میٹنگ اٹینڈ نہیں کرنے دے گا اور نہ ہی نینہ چاہتی تھی اسے علم ہو کیونکہ وہ اسے صاف لفظوں میں پاور کروا چکا تھا کہ وہ رائمہ آباسی سے کسی بھی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہ رکھے نینہ نے میٹنگ کے مطلق کچھ اہم ڈسکشن کرنے کے لیے رائمہ آباسی کو دوبارہ کال کی تھی ارمان خان آفیس میں میٹنگ میں مصروف تھا جو کہ بہت اہم پروچیکٹ کے سلسلے میں تھی ارمان کو اپنے موبائل پر انجان نمبر سے کچھ تصویریں مصول ہوئیں جسی اوپن کرنے پر ارمان نے چھر سے ٹیک ہٹائی تھی ارمان نے زرخ چہرے کے ساتھ بے یقینی سے وہ تصویریں دیکھیں ارمان نے سبت کی انتہا پر جا کر اپنی مٹھی بینچی تھی آنکھیں اللہ لنگارہ ہوئیں تھی ارمان خان زادہ غصے اور اشتیال سے پاگل ہوا تھا بے دہاشہ زبد کے باوجود ارمان کی ماتیں اور گردن پر وینز صاف دکھائی دینے لگی ارمان خان زادہ نے اپنا موبائل ٹیبل پر پٹکتے ہوئے ایک زورتار مکہ ٹیبل پر مارا میٹنگ میں موجود تمام افراد ہڑ بڑھاتے ہوئے ارمان کی طرف متوجہ ہوئے میٹنگ کی زوور ارمان نے دانتوں میں دان چمع کر سپاٹ چہرے کے ساتھ کہا اور غصے سے موبائل اٹھائے تیزی سے باہر کی جانے پڑا صفدر خان ارمان کی کنڈیشن دیکھ کر جو کہ انتہائی گزمناکی کی کیفیت لیے ہوئی تھی تیزی سے ارمان خان کے پیچھے گیا تھا ارمان کیا ہوا ہے صفدر بہت تیزی سے قدم اٹھاتا ارمان خان تک پہنچا جو آنڈی طوفان پینا لمبے لمبے ڈھک پھر رہا تھا کچھ نہیں ہوا مجھے ارمان خان صفدر پر چلایا تھا اور غصے سے تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی جانے پڑا آفیس کے بہت سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے صفدر کا رنگ سرخ پڑا تھا ارمان کا یوں سب کے سامنے اس پر چلانے پر اگر پریشانی بھی ہوئی تھی ارمان خان زدہ جتنا مرضی غصے میں ہو وہ اپنا آپا کبھی نہیں کھوتا تھا اور نہ ہی اس پر یوں کبھی چلا سکتا تھا شکینا بہت بڑی بات ہے صفدر پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا ارمان خان غیز و غزب کی کیفیت میں ریش ٹرائیونگ کر رہا تھا جو تصویریں ارمان کو مصول ہوئی تھی وہ ارمان خان کو جلا کر خاکستر کر چکی تھی پورے بدن میں غم و غصے کے شولے برپا ہوئے تھے دماغ نے جیسی کام کرنا بند کر دیا تھا پورا دماغ تعمے کی مانین تپ رہا تھا جس کی تپش پورے بدن سے ہوتے ہوئے پاؤں تک پہنچ رہی تھی وہ تصویریں نینہ کی تھی جو ہوتل میں کسی آدمی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ارمان خان زادہ کے لیے یہی بات بہت تھی کہ اس کی بیوی اس کی عزت یوں کسی مرد کے سامنے بے پردہ بیٹھی ہوئی ہے مگر وہ تصویریں ایسے انگل سے لیے ہوئی تھی جس میں نینہ اس آدمی کے بہت قریب بیٹھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور وہ غلیظ نظروں سے نینہ کو دیکھ رہا تھا کچھ تصویروں میں اس آدمی کا ہاتھ بھی نینہ کے ہاتھ کو ٹچ ہو رہا تھا ارمان خان زادہ گسی سے اس ہوتل پہنچا جس کا اڈریس اسے سینٹ کیا گیا تھا ارمان خان جیسے ہی ہوتل پہنچا اندر کا منظر دیکھ کر ارمان خان کا دل کیا تھا وہ خود کو ہی شوٹ کر ڈالے نینہ گلے میں دوبتہ ڈالے اس آدمی کے سامنے بہت اعتماد سے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بڑی بے پاکی سے نینہ کے چہرے اور بدن کا جائزہ لے رہا تھا وہ اپنی گلیز اپنی گلیز نگاہیں وہ نینہ کے حسین سراپے پہ حسین چہرے پہ جمائے ہوئے تھا جو وقتن فوقتن اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی نینہ کے بدن کے نشیب و فراز پر جاں دکھتی ارمان خان غصے سے غیص و غزب سے اشتیال صدا چہرے کے ساتھ اس کی طرف بڑھا مسٹر خان آپ نینہ کا حلق خوشک ہوا تھا ارمان خان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بدحواسی کے عالم میں چہر سے اٹھی تھی ارمان خان نے غزب ناک نگاہوں سے نینہ کو دیکھا تو نینہ سرطہ پیر لرس کر رہ گئی تھی ارمان خان زادہ نے اس آدمی کو گریپان سے پکڑ کر ٹیبر پر لٹاتے ہوئے بہت سارے مکے اس آدمی کے آنکھوں پر مارے تھے جو اپنی غلیز آنکھیں نینہ پر گاڑے ہوئے تھا ارمان کہاں بس نہیں چل رہا تھا اس کی آنکھیں نکال ڈالیں تیری اتنی حمد کی تو اپنی غلیز نگاہوں سے میری عزت کو دیکھے ارمان نے غراتے ہوئے اپنا سر آدمی کے سچ سے زور سے ٹکرایا تھا اس آدمی نے اپنا اچھاؤ کرتے ہوئے ٹیبل پر پڑا گلاس پوری کووٹ سے ارمان خان زادہ کو دے مارا جس کی ضرب ارمان کے کندے پر لگے تھی ہوتل میں سب ادھر ہی متوجہ ہو چکے تھے ارمان خان زادہ نے ٹیبل پر پڑا دوسرا گلاس اٹھا کر زور سے اس کے سر پر دے مارا اس آدمی کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹا تھا نینہ کی چیخ بلند ہوئی مصر خان کیا کر رہے ہیں چھوڑیں اسے نینہ نے آگے بڑھ کر ارمان کو روکا بیچ میں مت آؤ ورنہ تمہاری چاند لے لوں گا میں دور کھڑی رہو دور خاموش کھڑی رہو ورنہ بہت بتر حال کروں گا تمہارا ارمان نے لال انگارہ غزبناک نگاؤں سے گھوٹے ہوئے نینہ کو انتہائی سرد مگر ہلکی آواز میں وان کیا تھا ارمان کا غصہ اور سرخ انگارہ آنکھوں نے نینہ کو کامپنے پر مجبور کر دیا تھا نینہ کے ماتھی پر پسینے کے قطرے نمدار ہوئے تھے ارمان خان زادہ کو بہت بار غصے میں دیکھا تھا مگر ایسی ہولناکی اور وحشت اس سے پہلے اس کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی اس سے پہلے ارمان خان زادہ آگے بڑھ کر وہ شیشے کا ٹکڑا اس کے گلے پر رکھتا ہوتل کی سیکیورٹی نے آ کر ارمان خان زادہ کے ہاتھوں اس آدمی کو چھڑوایا مگر ارمان خان زادہ اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا جو اس کی بیوی کو سر عام اپنی غلیز نگاہوں سے گھورتے اپنی آنکھوں کو ترابط بخش رہا تھا ارمان خان زادہ نے شیشے کا ٹکڑا زور سے اس کے ہاتھ پر مارا وہ ٹکڑا پوری طرح اس کے ہاتھ کو زخمی کر چکا تھا جس ہاتھ سے اس نے نینہ کو چھوا تھا نینہ نے مو پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکی تھی ارمان خان زادہ نے کہرہ سانس لے کر خود پر کابو پایا اور نینہ کا ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھ میں دبوچتا اسے ہوتل سے لیے باہر آ گیا مصر خان چھوڑے مجھے میں صرف اس سے ایک اورفنج ادارے کے قیام کیلئے ملی تھی آپ نہیں جانتے کتنے ہی بچوں کی زندگی جڑی ہے اس سے نینہ نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے ارمان کو بتانے کی کوشش کی اسے غصیبتا ہوا باہر گاڑی تک لیا ارمان نے نینہ کو گاڑی میں بڑے برے طریقے سے تکیلا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھتا بیٹھا اور نینہ کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچتے ہوئے اسے زوردار شدید قسم کا جھٹکہ دیا تھا کہ نینہ کی چیخ بلند ہوئی مصر خان یہ کیا کر رہے ہیں چھوڑیں مجھے اندر اتنی صفاقی اور درندگی دکھا کر آپ کا جی نہیں بھرا جو مجھ پر اپنی درندگی دکھا رہے ہیں نینہ کا ایک ہاتھ نینہ ایک ہاتھ سے خود کو چھڑواتی ہوئے چلائی دی درندگی صفاقی تمہیں آج دکھاؤں گا بتاؤں گا تمہیں اصل میں درندگی ہوتی کیا ہے تمہیں بتاؤں گا شوہر کا رتبہ ہوتا کیا ہے میری عزت کا تماشا بنایا ہے تم نے آج آدھا شہر جانتا ہے مجھے جہاں اور تم سرعام اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے غیر مرد کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اب میں ڈالوں گا تمہارے پاؤں میں بیڑیاں تمہیں کروں گا قید جس سلوک کے تم لائک ہو وہی سلوک کروں گا تم سے تم قابل ہی نہیں ہو تمہارے ساتھ نرمی بڑتی جائے ارمان خان زادہ نینہ کے پال تو بوچے وحشت کے عالم میں نینہ پر گھر رائیا تھا نینہ خوف سے زمرتی ہوئی سست کر رہ گئی تھی ارمان خان زادہ نے غصے سے گاڑی بہک کرتے ہوئے گاڑی کو موڑا تو زوردار چھٹکا گاڑی کو لگا نینہ کا توازن بری طرح بگرا تھا نینہ سہم کر دروازے کے ساتھ جان لگی تھی اور بے آواز رونے لگی اسی ارمان خان کے تیور دیکھ کر بہت خوف محسوس ہو رہا تھا جس کے چہرے پر بے انتہا غیظ و غصب کے ساتھ ہولناکی بھی چھائی ہوئی تھی نینہ کی ریر کی ہڈی میں سنسناہر دوڑ گئی دل کانوں میں بج رہا تھا ہتھیلیاں پسینے سے نم ہو چکی تھی ارمان خان زادہ کی آنکھوں میں خون اترا دیکھ کر کیسے ارمان نے اس آدمی کا حال برا کر دیا تھا نینہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ارمان خان زادہ کا یہ روپ بھی ہو سکتا ہے ارمان ہچکیوں سے رو رہی تھی گھاڑی گھر کے گیٹ پر رکی تو ارمان کے زور سے ہارن دینے پر چوکی دار نے جلدی سے گیٹ کھولا تو ارمان کی گھاڑی کے ٹائر لنبی روش پر لگی سرخ ٹائلز پر آ کر چرچڑائے تھے ارمان گھاڑی سے نکل کر نینہ کو بازو سے دبوجھ کر گھاڑی سے نکالا تھا اور تقریباً گھسیرتے ہوئے نینہ کو اندر لے گیا کمرے میں لاکر نینہ کو بیٹ پر پٹکا تو نینہ اوندے مو گرتے بلک بلک کر رو پڑی تھی ارمان خان زیادہ غصے سے نینہ کی طرف بڑھا جو اوندے مو پڑی اونچی آواز میں رو رہی تھی ارمان نے اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا تھا اور اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا تھا مسٹر خان پلیز نینہ نے لرس تین لبوں سے ارمان خان سے ارتجاں کی جو اس پر جھکا اپنی لال سرک آنکھیں اس پر جمائے اسے سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا نینہ نے سہمتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی تھی آج میں اچھی طرح تمہارے اندر سے دوسروں کی مدد کرنے کا بھوت نکالوں گا اور ساتھ ہی تمہارے دماغ کا پاگل بن بھی آج میں تمہیں بتاؤں گا بلکہ اچھے سے سمجھاؤں گا میرا تمہارا رشتہ کیا ہے آج میں تمہیں تمہارے سارے حقوق دوں گا تاکہ تمہیں اچھے سے سمجھ آئے شوہر ہوتا کیا ہے اس کی بات کی اہمیت کیا ہوتی ہے تاکہ تم آئندہ میری ناف فرمانی کرنے سے پہلے سو بار سوچو تمہاری حمد کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی ہاں انمان نینہ کا مو دبوچتے ہوئے غر رایا تھا آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے سنا آپ نے مجھ پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے اگر آپ نے میرے ساتھ سبردستی کی تو اس کے لئے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی نینہ روتے ہوئے چلائی تھی میں تم سے کبھی اس بات کیلئے معافی مانگوں گا بھی نہیں مائی ڈیر وائف ارمان خان نے زرد آواز میں کہتے ہوئے اپنی شرٹ اتار کر نینہ کے مو پر ماری تھی مسٹر خان آپ بہت پچھتائیں گے نینہ ارمان کے حصار میں مچلتے ہوئے بولی میں پچھتانا چاہتا ہوں ارمان یہ کہتے ہوئے نینہ پر جھکتا اس کی سانسے بند کر چکا تھا نینہ کے ہونٹوں پر بری طرح اپنی شدت نچاور کرتا وہ گردن پر آیا تو نینہ نے سسکتے ہوئے بھرپور مضاہمت کی تھی ارمان نینہ کے دونوں ہاتھ اپنی ایک ہاتھ سے تکیہ پر پین کرتے ہوئے اس کی گردن پر اپنا دہکتا ہوا لمس پوری شدت سے بکھیرنے لگا اور ایک ہاتھ نینہ کے بدن کی ہر حصی کو اچھی طرح محسوس کر رہا تھا ارمان کا جنون اور دیوان کی بڑا دہکتا لمس اپنی ہر حد پار کرتا ہر جگہ نینہ کو محسوس کرتے ہوئے گردن سے نیچے آیا تو نینہ اپنی بے بسی پر پوری طرح رو دی تھی چان تو تب نگلی جب ارمان کا ایک ہا نینہ کی کمیز کی زب پر سرسر آیا تھا ارمان خان زادہ ہر طرح کے شرموں حیاء کے پردے گراتا پوری طرح اس پر اپنی شدتیں نچاور کر رہا تھا گزرتے وقت کے ساتھ ارمان خان زادہ کی شدتیں اروج پر تھی بلکل اس کے جنون کی طرح اور نینہ کی سسکیاں روج پر تھی جو گزرتے وقت کے ساتھ ارمان کی قربت میں بلند ہو رہی تھی ارمان خان زادہ پوری طرح نینہ کے وجود میں گم ہوتا اپنا لمس ہر جگہ بکھیرتا نینہ کو مکمل طور پر حاصل کر چکا تھا